السلام علیکم پاکستان بائیوگرافی کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان کے مشہور ناصر خان درانی کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے ناصر خان درانی ایک ریٹائر پاکستانی پولیس آفیسر ہے جنہوں نے بی پی ایس بائیس گریڈ میں خدمات انجام دی ناصر خان درانی نے انیس سو بیاسی میں اسسسٹنٹ سوپر انٹینڈنٹ آف پولیس اے ایس بی کے طور پر پولیس فورس میں شمولیت اختیار کی انہیں دو ہزار ساتھ میں اپنی ڈپٹی انسپیکٹر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی جہاں انہوں نے مارچ دو ہزار سترہ تک خدمات انجام دی انہیں ستمبر دو ہزار اٹھارہ میں پنجاب پولیس ریفارم کمیشن کا چیئے میں مقرر کیا گیا ناصر خان درانی سترہ مارچ انیس سو ستاون کو لاہور میں پیدا ہوئے درانی کو ملک میں ایک ایماندار پولیس آفیسر کے طور پر سمجھا جاتا تھا ستمبر دو ہزار تیرہ میں انہیں خیبر پختون خواہ کا سوبائی پولیس آفیسر انسپیکٹر جنرل آف پولیس مقرر کیا گیا اس تہہاں وہ سوبے کے عالی پولیس آفیسر بنے جہاں انہوں نے مارچ دو ہزار سترہ تک خدمات انجام دی انسپیکٹر جنرل آف پولیس کے طور پر درانی نے تمام گشت اور خصوصی یونٹس کی نگرانی کی اور محکمات پولیسی کو منظم کیا جس نے خیبر پختون خواہ کی متعدد متنوب کمیونٹیز کو متاثر کیا وہ ایک پشتون تھے جن کا تعلق درانی قبیلے سے تھا خیبر پختون خواہ پولیس کے سربراہ کے طور پر درانی کے دور نے اچھی شہرت حاصل کی کیونکہ ان کی پولیسیوں کو عوام نے سراہا تھا اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ پورے صوبے میں پولیس سپیشلائز اسکول قائم کرنے میں کامیاب ہوئے جو پولیسنگ کے میار کو بلند کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں انہیں کے پی کے پولیس کے سیف سٹی اور ریپیڈ ریسپونس پروجیکٹ سرخیل کے طور پر بھی رکھا جاتا تھا 2018 میں انتخابات جیتنے کے بعد عمران خان نے قوم سے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ انہوں نے درانی سے کہا تھا کہ وہ صوبے پنجاب کی پولیس کا میار بہتر بنانے میں مدد کریں بعد ادا انہیں ستمبر 2018 میں پنجاب پولیس ریفارم کمیشن کا چیرمن مقرر کیا گیا جہاں انہوں نے اکتوبر 2018 تک خدمات انجام دیں ناسخان درانی کو غیبر پختونخواہ پولیس کے سب سے زیادہ قابل احترام اور مشہور سربراہوں میں سے ایک کے طور پر رکھا جائے گا کیونکہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں فورس میں متعدد اسلحات متعارف کروائیں جب اسے دہشتگردی کے خلاف جنگ کے سخت چیلنج کا سامنا تھا انہوں نے پولیس اہلکاروں کی بہتر تربیت کے لیے چھے خصوصی سکول قائم کیے مارل پولیس اسٹیشنز اور پورٹنگ رومز خباتین ڈیسک شروع کیے اور تنازعات کے حل کی کاؤنسلیں متعارف کروائیں جنہوں نے دو یا دو سے زیادہ فریقوں کے درمیان ہزاروں معاملات تیہ کیے ہیں وہ عوام یا فورس کے فائدے کے لیے نئے منصوبے شروع کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے جب انہوں نے آئی جی کے پی کے کا عہدہ سمالا تو ان کی ٹیم کے رکن کے طور پر ان کے ساتھ خدمات انجام دینا ایک اعزاز کی بات تھی ایس ایس پی محمد سحیب اشرف نے کہا جو ڈی پی اور کوہارٹ کی تائیناتی سے قبل طویل عرصے تک ان کے پی ایس رہے دورانی نے عام لوگوں کی زہولت کے لیے پولیس اسٹنٹ لائنز اور پولیس ایکسس سرویس متعارف کروائی انہوں نے اسلام آباد اور پنجاب پولیس میں متعدد اسلحات بھی متعارف کروائے دہشت گردی سے لڑنے کے لیے اس نے سپیشل کامبیٹ یونٹ بنایا اور ایلیٹ فورس اور سی ٹی ڈی کو بہتر کیا دورانی وہ شخص تھا جس نے پولیس اہلکاروں کو ہدایت کی کہ وہ کسی بھی قسم کا خطو کتابت میں فاتا کے لیے علاقہ غیر قبائلی علاقے نہ لکھیں یہ کہتے ہوئے کہ وہ ملک کے لیے بہت کچھ کریں گے جب ان کی ملکیت ہوگی اور انہیں زیادہ حقوق اور عزت دی جائے گی بطور آئی جی پی کے پی ناصر دورانی نے فورس کے اندرونی اور بیرونی اہتاب کو یقینی بنایا اور اختیارات کے ناجائز استعمال بد انوانی اور دیگر شکایات پر بڑی تعداد میں افسران کو برطرف کیا دوسری طرف کانسٹیبلز اور جونئر افسران کے کام اور طرز زندگی کو پہتے بنانے کے لیے مراعات اور وسائل ملے چونسٹ سالہ دورانی نے دو ہزار تیرہ کے عام انتخابات میں کامیابی کے بعد پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی جانب سے صوبے میں اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد فورن انسپیکٹر جرنل آف پولیس آئی جی پی کا عہدہ سمال لیا انہیں کے پی حکومت کی طرف سے خاص طور پر پی ٹی آئی کے سربرا عمران خان کی طرف سے فری ہینڈ دیا گیا جس کے نتیجے میں کے پی پولیس کے معاملات میں مجموعی طور پر بہتری آئی جس میں پوسٹنگ اور تبادلوں میں زیادہ سے زیادہ میرٹ اور سیاسی مداخلت کی کم ترین سطح شامل ہے متعدد مواقع پر عمران خان اور پی ٹی آئی نے دورانی کو سوشل میڈیا اور دیگر کئی پلیٹ فارمز پر ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا اور ان کے معتحد کی پی پولیس کمول کی بہترین فورس قرار دیا دورانی نے حکومت سے پنجاب اور اسلام آباد کی طرح کانسٹیبلز کی بنیادی تنخواہوں کو بی پی ایس پانچ سے بی پی ایس سات ہیٹ کانسٹیبل بی پی ایس سات سے بی پی ایس نو اور اے ایس آئی کو بی پی ایس نو سے بی پی ایس گیارہ میں اپگریٹ کرنے کا کہا تھا انہوں نے کی بھی پولیس کے شہدہ کے لیے شہدہ پیکچ کو دوسرے صوبوں کے برابر لانے کے لیے بھی کہا تھا کیونکہ اس سے پولیس اہلکاروں میں احساس محرومی پیدا ہوا ہے ناصر دورانی کو پولیس سے ریٹائرمنٹ کے بعد کے پی اہتاب کمیشن کی سربراہی کی پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے شہستگی سے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا میری ماں میرا انتظار کر رہی ہے میں اس کی خدمت کے لیے واپس جانا چاہتا ہوں دورانی نے اس مسننف کو بتایا جب یہ پوچھا گیا کہ اس نے پیشکش کیوں ٹھکرا دی انہوں نے دوہزار اٹھارہ کے عام انتخابات سے کب کے پی اور پنجاب میں نگرہ وزیرعالہ بنانے سے انکار کر دیا ناسخان دورانی کو اس صوبے میں فورس کو بہتر بنانے کے لیے پنجاب پولیس ریفارمز کمیشن کا چیئرمنٹ بنایا گیا تاہم انہوں نے یہ محسوس کرتے ہوئے جلد ہی ملازمت چھوڑ دی کہ حکومت اسلحات میں اتنی سنجیدہ نہیں ہے جتنی کیپی میں تھی وہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے میمبر کی حیثیت سے کم پروفائل زندگی گزار رہے تھے جب انہوں نے لاہور میں کووڈ نائنٹین کا مضبط تجربہ کیا پیر کو آخری سانس لینے سے پہلے وہ کئی روز تک اسپتال میں رہے جس سے ان کے مدانوں کی بڑی تعداد سوگوارہ رہ گئی ناسخان دورانی کا انتقال انیس اپریل دوہزار اکیس کو میو ہسپتال لاہور میں کووڈ نائنٹین میں ہوا ان کی موت نے لوگوں کو بے پناہ غمگین کیا کیونکہ وہ وردی میں لیجنڈ سمجھے جاتے تھے ناسخان دورانی کے انتقال کے بعد سوشل میڈیا پر ہزاروں کی تعداد میں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ناسخان دورانی کے انتقال کے ساتھ پولیسنگ کا ایک دور ختم ہو گیا محمد سعید وزیر انسپیکٹر جنرل آف پولیس گلگت بلتستان جنہوں نے کے پی میں ان کے نائب کے طور پر برسوں تک ان کے ساتھ کام کیا ایک سوشل میڈیا میں کہا گیا کہ دورانی کی زندگی اور آخری کئی سالوں کی خدمات ان تمام سرکاری ملازمین کے لیے ایک مثال ہیں جو لوگوں سے عزت اور دعا اور محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں ناسر دورانی کے افسوسناک انتقال سے ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور انسان دوست پولیسنگ کے طویل دور کا خاتمہ ہو گیا وہ ایک عزیز دوست اور عظیم انسان تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے آمین یہ تھی ناسر خان دورانی کے بارے میں کچھ اہم معلومات امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائے شیئر کومنٹ اور سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں آپ سے آگے آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ